ایک بازار سے ایک مغرور بندہ گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے عورت پر پڑی اس نے اسے آواز دے کر روکا اور نخود سے پوچھا اے مائی کیا بیج رہی ہو عورت نے کہا جی میں گی بیج رہی ہوں اس شخص نے کہا اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے گی کا وزنی دوڑ سر سے اتارتے ہوئے کچھ گی اس آدمی کی کمیز پر گیرا تو یہ بہت بگڑ گیا اور دارتے ہوئے بولا نظر نہیں آتا کیا میری کمیز میری قیمتی کمیز حراب کر دی ہے تُو نے میں جب تک تجھ سے اس کمیز کے پیسے نہ لے لوں تجھے تو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا عورت نے بیچارگی سے کہا میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی کمیز پر گی جان پوچھ کر نہیں گرایا مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو اس آدمی نے کہا جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تو تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا عورت نے پوچھا کتنی قیمت ہے آپ کی کمیز کی اس شخص نے کہا ایک ہزار دیرہ عورت نے روحانسہ ہوتے ہوئے کہا میں فقیر عورت ہوں میرے پاس سے ایک ازار دیرہم کہاں سے آئیں گے اس شخص نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں عورت نے کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نہ کرو ابھی یہ آدمی عورت پر اپنی دونس اور دمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا نوجوان نے اس سہمی ہوئی عورت سے ماجرہ پوچھا تو عورت نے سارا معاملہ کہہ سنایا نوجوان نے اس آدمی سے کہا جناب میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی کمیز کی قیمت اور جیب سے ایک ہزار دیرہم نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیئے یہ آدمی ہزار دیرہم جیب میں ڈار کل چلنے لگا تو نوجوان نے کہا جاتا کدھر ہے آدمی نے پوچھا تو تجھے کیا جاہیے مجھ سے نوجوان نے کہا تُو نے اپنی کمیز کے پیسے لے لی ہے آدمی نے کہا بلکل میں نے ایک ہزار دیرہم لے لیے ہیں نوجوان نے کہا تو پھر کمیز کی درہ ہے آدمی نے کہا وہ کس لیے نوجوان نے کہا ہم نے تجھے تیری کمیز کے پیسے دے دیئے ہیں اب اپنی کمیز ہمیں دے اور جا آدمی نے گھر بڑھاتے ہوئے کہا تو کیا میں ننگا جاؤں نوجوان نے کہا ہمیں اس سے کوئی عرض نہیں آدمی نے کہا اور اگر میں یہ کمیز نہ دوں تو نوجوان نے کہا تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے اس آدمی نے پوچھا ایک ہزار دیرہم نوجوان نے کہا نہیں قیمت وہ جو ہم مانگیں گے اس آدمی نے پوچھا تو کیا قیمت مانگتے ہو نوجوان نے کہا دو ہزار دیرہم آدمی نے کہا تُو نے تو مجھے ایک ہزار دیرہم دیئے تھے نوجوان نے کہا تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں آدمی نے کہا یہ بہت زیادہ قیمت ہے نوجوان نے کہا پھر ٹھیک ہے ہماری کی کمیز اتار دیں اس آدمی نے کچھ روحانسہ ہوتے ہوئے کہا تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے نوجوان نے کہا اور جب تو اس مسکین عورت کو رسوا کر رہا تھا تو آدمی نے کہا یہ ظلم اور زیادتی ہے نوجوان نے حیرت سے کہا کمال ہے کہ یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے دو ہزار درم نکال کر نوجوان کو دے دیئے اور نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ دو ہزار اس عورت کے لیے میری طرف سے حدیعہ ہے ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے اگر ما شرطی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہو اگر وقت ملے تو سوچئے گا تکلیف 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 تکر ra در تکلیف